ہلو جی اسلام علیکم بھی نماز ادا کرنے تو ما شاء اللہ جی دیکھیں جی لوگ بھی جائر ہیں جی مجد نبل کی طرف کیا خوبصورت مناظر ہے ما شاء اللہ اور اور ٹھنڈی اور میٹھی دوپ آ رہی ہے جی گرمی کافی کام ہے جی مدینہ شریف میں تو انشاء اللہ آپ کو آج دکھائیں گے جی خوبصورت زیارت اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے جی مجد قبہ اور اسٹہ دکھائیں گے آپ کو اور اس کے بعد انشاء اللہ کچھ اور زیارت پہ جائیں گے آج سمدللہ جی اثر کی نماز ادا کر لیا جی ماشاء اللہ اس ویو میں دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ روزہ رسول یہ امبریلاز کے پیچھے اور ابھی جائیں گے جی مجد قبہ والی سائیڈ انشاء اللہ زہرہ کو دونتے ہیں انشاء اللہ سمدللہ جی ہم لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں جی ماشاء اللہ رونک دیکھیں جی درکیہ خوبصورت منظر ہے اور دیکھیں جی ماشاء اللہ دوپ ہے اثر کا ٹائم ہے اور بہت مزا رہے ہیں لوگ آگئیں جی مجد قمامہ والی سائیڈ اور دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنے قبوتر ہیں اور لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں جی مدینہ کی گلیوں میں مزے ماشاء اللہ الحمدللہ اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا جی نماز پڑھ لیا اور قبوتر دیکھیں ماشاء اللہ تو یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں جی مجد قمامہ ہے اور وہ جو مسجد ہے یہ جس کے اوپر قبوتر بیٹھے ہیں مجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ جی خوبصورت منظر ہے جی مدینہ شریف کا اور اس طرف ہے جی مجد نبی حمدللہ تو یہ گیٹ نمبر ہے جی تری ہنڈر نائن تین سو نو ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی دیکھیں کیا خوبصورت رستہ بنایا گیا ہے جو کبا فرانڈ کو جاتا ہے رستے میں ملتی ہیں جی مارکیٹیں کیفیٹیریا بھی ہے جہاں سے آپ چائے وغیرہ ملتی ہیں جی ادھر سے جوز چائے وغیرہ ماشاء اللہ اور ہم نے جانا ہے جی اس طرف وہاں سے لیں گے انشاءاللہ بغی اور جائیں گے جی مجد کبا وہاں پہ انشاءاللہ نوافل ادا کریں گے ہم نے لے لیے جی بغی دیکھیں ماشاء اللہ یہ بغی ہے اور جا رہے ہیں یہ مجد کبا کی طرف تو مجد کبا میں جائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ نوافل ادا کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے جی اور زیارتیں کرنے پاس جو مجد کبا کے پاس زیارتیں وہ کریں گے جی ما شا اللہ تو یہ ہے جی کوبہ فرنٹ سوکل کوبہ جو بزار جا رہے جی وہ ہے ما شا اللہ یہ پگی میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ اور خوبصورت دیکھیں ما شا اللہ بزار ہے ادھر اور ہم لوگ گزر کے جائیں گے جو پرانا بزار ہے کوبہ فرنٹ سے ہوتا ہوا سیدھا جاتا ہے مجد کوبہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدل چل کے جایا کرتے تھے مجد کوبہ اور نماز ادا کیا کرتے تھے تو مجد کوبہ میں دو رکات نوافل پڑھنے کا سواب اتنا ہے جتنا کہ ایک عمرہ قبرہ پر الحمدللہ تو ہم لوگ جائیں گے جی وہاں پہ نوافل ادا کریں گے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی خوبصورت مناظر اور اس کے بعد آفٹر ایسل پر وہاں پہ انشاءاللہ نوافل ادا کریں گے اور یہ آگیا جی وہ پرانا بزار دونوں سائیڈوں میں ملتی جی دکانے ماشاءاللہ اور لوگ جا رہے ہیں جی پیدل کیونکہ پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی جائے کرتے تھے اون پہ بھی جائے کرتے تھے وہاں پہ نماز ادا کیا کرتے تھے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پرانا بزار ہے ادھر حمدللہ حمدللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا خوبصورت بھارک بنا ہوئے جی رستے میں ہیدھر بھی اس طرف یہ دیکھیں اور کیا خوبصورت رستہ بنایا ہوئے جو ماشد قبا کو جا رہے ہیں حمدللہ اور دیکھیں جی ماشاءاللہ رستے میں ایک محجد آتی ہے جی خوبصورت سی قبا مجد سے پہلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نظر پڑھیں گے ہماری مجد قبا پہ اور خوبصورت رستہ ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مجد قبا ہے جی مجلللہ جی ہم لوگ بگی کے ذریعے پہنچ گے جی مجد قبا یہاں پہ کریں گے جی موافل دار اور اس کے بعد جائیں گے جی خوبصورت اور زیارت پہ جتنی زیارتیں ادھر پاس انشاءاللہ تو ابھی لگی ہوئی ہے جی بوک بھی انگری ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کھائیں گے انشاءاللہ تو پہلے جا کے نوافل ادا کرتے ہیں اور اندر جا کے زمزم پیتے ہیں انشاءاللہ میں جا رہا ہوں جی ابھی اس خوبصورت سی محجد کو اندر سے آپ کو دکھانے اور دو رکعت نوافل پڑھنے کے لئے جانے سے پہلے ادھر جوتا اتار دیتے ہیں جی اس یہ جگہ میں تو انشاءاللہ اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت مناظر اور باہر کے مناظر دیکھیں دیکھیں سورج بھی ماشاءاللہ شام کا ٹائم میں گروب ہونے والا ہے